اب اس اجلاس کے خطیب پہلے خطیب اتحاد اپنے سلفیہ کے ناظم جامعہ رحمانیہ مدن پورا جو ایک مدرسہ ہے وہاں کی استاد میری گزارش فضلت الشیخ زفر نومان مکی حفظ اللہ سے ہے کہ وہ کرسی خطابت پر تشریف لائیں اور اپنے خطاب سے ہم تمام سامین کو مصطفیت کرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ومن يضلله فلا هادي له واشهد واللہ الہ الا اللہ وحده لا شريک له واشهد ان محمد عبده ورسوله یا ایہا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدا وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان اللہ كان عليكم رقيبا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم واشهر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فعوذ بالله السميل عليم من الشيطان وجيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه واعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم صدر محترم علماء اکرام معزز حاضرین بزرگو دوستو پیارے بچوں اللہ رب العزت والجلال کے فضل و کرم سے اور اہلِ علاقے کے تعاون سے ہم سب اللہ سبحانه وتعالی کے اس گھر میں جمع ہیں جہاں ہم دین کی باتیں سننے اور ان باتوں کو سن کر انشاءاللہ اس پر عمل کرنے کے لئے جمع ہوئے ہیں صدر محترم کے نہایت قیمتی خطاب کے بعد ناسحانہ کلمات کے بعد میں آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوا جیسا کہ آپ سب نے اس بات کو سنا کہ یہ ہجری سال کا پہلا مہینہ ہے ہجری سال چودہ سو چھیالیس کا یہ پہلا مہینہ ہے اس دنیا میں جو بھی قومیں ہیں اس دنیا میں بڑی بڑی قومیں نئے سال کی شروعات بڑی خوشی کے ساتھ مسئولت کے ساتھ کیا کھلتی ہیں ان کے یہاں نئے سال کے استقبال کے لئے اس کے ویلکم کے لئے بڑے نئے نئے طریقے ہوتے ہیں یہ طریقہ صحیح ہے یہ غلط ہے یہ ایک الگ مسئلہ ہے ایک الگ موضوع ہے لیکن یہ بات مسلم ہے کہ یہ ساری قومیں نئے سال کی خوشیاں مناتی ہیں نیا سال جب آتا ہے نئے سال کو استقبال کے لئے بڑے پروگرام ہوتے ہیں اس کا انعقاد کیا جاتا ہے لیکن امت مسلمہ کی یہ بدقسمتی کہا جائے کہ جب امت مسلمہ پر نئے ہجری سال کی آمد ہوتی ہے نئے ہجری سال کی شروعات ہوتی ہیں تو اس امت کی اکثریت اس امت کی اکثریت اور اکثر و بیشتر افراد نئے سال کا استقبال کس طرح کھلتے ہیں کوئی اپنے گرویبانوں کو چاک کر رہا ہے کوئی نئے سال کے استقبال میں اپنے سینوں کو پیٹ رہا ہے کوئی نئے سال کے استقبالوں میں ایسے ایسے بیدات و خرافات کو انجام دے رہا ہے جن ایک ایک چیز پر اگل تفصیلی روشنی ڈالی جائے تو وقت کم پڑ جائے کہ امت مسلمہ کی وہ قوم نبی کی یہ امتی جسے اللہ سبحانہ وتعالی نے توحید کے نعمت سے مال امال کیا تھا اور توحید کو سب سے بیشکیمتی دولت کرا دیا تھا آج وہ توحید سے کس قدر کوسو دور ہیں توحید کی تعلیمات سے وہ کس قدر دور ہو چکے ہیں یہ بات بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہم سب خود اس کے شاہد ہیں اگر ہم اپنے گلد و پیش میں اطراف میں دیکھیں تو ہم اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ توحید کو چھوڑ کر سب کچھ ہے اصل اور جو حقیقی دین اس دین کو چھوڑ کر ساری باتیں پائی جاتی ہیں یہ نہایت ہی افسوس کا مقام ہے اور لمحے فکریہ ہے سوچنے کا وقت ہے کہ ہم نبی کے امتی جس نبی کو ماننے کہ ہم سب مدعی ہیں ہم سب ایک دعویٰ ہے کہ ہم نبی کو مانتے ہیں نبی کی تعلیمات کو ہم مانتے ہیں تو کیا یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم نبی کی تعلیمات کو دیکھیں اور نبی نے جن معاملات میں جن چیزوں کو بتلائیں ان چیزوں پر عمل کریں یہ پہلا مہینہ حجری سال کا نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ عبدالصیامی بعد رمضان شہر الظاہی المحلم کہ یہ رمضان کے بعد سب سے عبدالوزہ یہ محلم کے مہینے کا روزہ ہے وعبدالصلاة بعد الفریضتی صلاة اللیل اور فرض نمازوں کے بعد جو سب سے عبدالنماز ہے وہ ذات کی نماز ہے یہ اس مہینے کا مصنون عمل ہے کہ سب سے عبدالکام اس مہینے میں لوزہ رکھنا ہے عمومی طور سے روزہ رکھنا اور خصوصی طور سے یوم عشورہ دس محلم اور اس سے ایک دن قبل نو محلم کا روزہ رکھنا اور پیارے رسول نے یہ بھی کہا کہ مجھے اللہ کی ذات سے یہ امید ہے کہ احتسبو علی اللہ یکفر السنة اللہتی قبلہو کہ اگر ایک مسلمان اس دن یعنی عشورہ کے دن محلم کہ دن لوزہ رکھیں گے دس محلم کو تو اللہ کی ذات سے مجھے یہ امید ہے کہ یہ گزشتہ ایک سال کے گناہوں کا کفارہ بنے گا یہ اس مہینے کا مصنون عمل اور سنت کا طریقہ یہ تھا کہ آپ نے فرمایا کہ سب سے زیادہ محبوب روزہ رمضان کے بعد یہ ہے بلکہ صحابہ اکرام رمضان کے روزے کی فرضیت سے پہلے عشورہ کا روزہ رکھا کلتے تھے اپنے بچوں کو رکھوایا کلتے تھے بلکہ عشورہ کا روزہ بہت سارے علماء یہ کہتے کہ عشورہ کا روزہ یہ فرض تھا اس کے بعد جب رمضان کا روزہ فرض ہوا تو اختیال دے دیا گیا اختیال دے دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ جو چاہے وہ رمضان کا روزہ رکھے جو جو چاہے رمضان کا روزہ رکھے اور اس کے ساتھ عشورہ کا روزہ رکھے جو چاہے نہ رکھے تو یہ اس روزے کی اور اس مہینے میں روزے کی فضیلت تھی لیکن جب آج ہم نزل دوڑاتے ہیں گلد و پیش میں دیکھتے ہیں تو نبی علیہ السلام نے جن چیزوں سے ڈرائی تھا اور اسے زمانے جاہلیت کی رسم و رواج کرا دیا تھا وہ ساری چیزیں پائی جاتی ہے آپ نے یہ کہا کہ چار جاہلیت کے ایسے کام ہے جاہلیت کے ایسے رسم و رواج ہے جو میری امت میں پائے جائیں گے اور یہ لوگ اسے چھوڑیں گے نہیں یہ لوگ اسے چھوڑیں گے نہیں چار ایسے کامیں جو پائے جاتے تھے زمانے جاہلیت میں بھی اور آج بھی پائے جائیں گے آپ نے پہلی بات کہی آپ نے کہا کہ آپ نے کہا کہ چار یہ کام یہ کام یاد رکھے اور دیکھئے اور پھر اپنے گلد و پیش پر نظر ڈالی اور دیکھئے کہ کیا یہ سارے کام پائے جا رہے ہیں یا نہیں پائے جا رہے ہیں یہ کام مسلمان کر لیں اے نہیں کر لیں وہ لوگ کر لیں جو اپنی آپ کو نبی کے امتی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں نبی کے محبت کا دم بھلتے ہیں کیا یہ وہ لوگ اس کام کو کر لیں اے نہیں کر رہے آپ نے کہا کہ الفخر فی الاحساب قومیت پر فخر کرنا قومیت پر فخر کرنا ہم کونِ ہم سید ہیں فلانے کونِ شیخ ہیں یہ کونِ یہ انساری ہیں اپنی قومیت لے لے کر لوگ کی نارے ہیں اور امت کا جو شیرازہ ہے وہ منتشر ہیں اور لوگ اسی میں خوش بنے ہوئے پیارے رسول لگا کہ قومیت پر فخرے کریں گے لوگ اپنی قومیت کو اپنے آپ کو اپنے قبیلے اور خاندان کو بڑا جاننا وَتَعْنُ فِي الْاَنصَابُ حَسَبُ وَنَصَبُ مِتَعْنَا دَيْنَا آپ خفلہ خاندان سے ہم تو اس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں ہم اس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں ہم سے اچھا خاندانی کوئی نہیں ہے اس علاقے کے سب سے بڑے خاندان سے ہم تعلق رکھتے ہیں چھوڑ دیں ان ساری چیزوں کو جاہلیت کی بدبودال چیزیں ہیں یہ بدبودال چیزیں ہیں جس نے امت کا بیڑا گر کے کل رکھا ہے پیارے رسول نے کہا یہ سب جاہلیت کے کام ہیں اور امت میں بھی یہ پائے جائیں گے اس کے بعد آپ نے کہا اسی طرح زمانے جاہلیت میں کام ہوتا تھا جو آج بھی ہو رہا ہے کہ اپنی احوال لوگ دریافت کریں گے ستاروں سے یہ فلا ستارہ فلا جگہ جا رہا ہے یہ اس طرح گلدش کر رہا ہے تو یہ کام ہوگا یا اس کا مطلب یہ ہوا کہ لوگ بارش کو طلب کریں گے ستاروں سے فلا مہینے میں بارش ہوتی ہے یہ کوئی اب یہ کہا جائے کہ جون کے آخرین سے بارش شروع ہوتی ہے جولائی میں بارش ہوگی یہ کوئی معیوب بات نہیں ہے لیکن یہ کہ صرف انہی باتوں پر اعتماد کیا جائے یہ کہا جائے کہ فلا نقشتر فلا ستارہ جب اس طرح گلدش کرے گا تب بارش ہوگی جب یہ ہوگا تو ایسے ہوگا یہ زمانے جاہیلیت کی غص میں اور پیارے رسول نے کہا کہ یہ زمانے جاہیلیت میں بھی پایا جاتا تھا اور مسلمانوں کے اندر بھی یہ پایا جائے گا اسی حدیث میں آخری تکڑا نبی علیہ السلام نے کہا وَنِّيَاحَا اور نوحہ کلنا نوحہ کلنا یہ زمانے جاہیلیت میں بھی پایا جاتا تھا اور آج بھی پایا جائے گا اور پایا جا رہا ہے اور پیارے رسول نے اسی حدیث میں کہا وَنَّا اِحَتُ اِذَا لَمْ تَتُبْ قَبْلَ مَوْتِهَا کہ نوحہ کلنے والی عورت اگر قیامت کے دن اگر ماؤس سے پہلے وہ توبہ نہ کرے تو قیامت کے دن اس حال میں وہ حاضر ہوگی کہ اس کے اوپر اس کے جسم پر تارکول کی شلوار اور اس کے جسم میں اوپر حصے میں خارج زدہ کمیس وہ پہنے ہوئے ہوگی یعنی اسے اتنی تکلیف دی جائے گی وہ ایسی تکلیف میں ہوگی گویا کہ وہ سلوار پہنے ہوئے ہوگی وہ تارکول کی شلوار ہوگی اور اسی طرح خارج زدہ کمیس اس کے جسم میں اتنی خارج ہوگی کھجلی ہوگی اس طرح کی وہ اسے کمیس پہنا دیا جائے گا اور پیارے رسول نے ہر ایسے کام سے برات کا اظہار کیا جو کام زمان جاہیدیت کے کام سے مل کھاتا رہا ہوگی حضرت ابو موسیٰ شریع رضی اللہ تعالیٰ نو آخری وقت میں آخری وقت میں گھر کی آلتے ایک ان کی بیوی کے سر میں ان کی بیوی کے گود میں ان کا سلتہ سب آلتے گلد و پیش میں چیکھنے چلانے لگتی ہیں چیکھنے چلانے لگتی ہیں واولہ کرنے لگتی ہیں حضرت ابو موسیٰ شریع اس وقت جواب دینے کے حالت میں نہیں ہوتے جب افاقہ ہوتا ہے جب افاقہ ہوتے ہیں آپ کہتے ہیں عزت ابو موسیٰ شریع نبی علیہ السلام کے صحابہ پر ان ساری تعلیمات کا اثر کیسا ہوتا تھا اپنے گھر کے عورتوں سے آپ کہتے ہیں کہ میں بری ہوں اس لئے کہ ہمارے نبی بری ہیں ایسے سارے کاموں سے جو گموں کے بارے اپنا سر منوالے جو بال کھول کر واویلہ کرے بال کھول کر اپنے گموں کا اظہار کرے ان سارے کاموں سے میرے نبی نے برات کا اظہار کیا اور میں بھی سارے کاموں سے برات کا اظہار کرتا ہوں یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہے یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہے جو آدمی اپنے گالوں کو پیٹے اپنے رخصاروں پر مارے اپنے گریبانوں کو پھاڑے چاک کرے اسلام سے اس کا کوئی حصہ نہیں ہے اسی طرح اس مہینے میں ظلم کرنے سے منع کیا گیا اس مہینے میں حرمت والا یہ مہینہ ہے نبی علیہ السلام نے کہا کہ جب حرمت والا مہینہ یہ حرمت والا مہینہ یہ اللہ کی طرف سے یہ اس گلت فہمی کو دور کر لیا جائے کہ یہ حرمت کا تعلق اس حرمت کا تعلق ہجرت کے ساٹھ سال بعد سے نہیں ہے کہ باسٹھ ہجری میں جب قصہ رونما ہوا مقتل حسین کا واقعہ پیش آیا تو اس کے بعد یہ مہینہ حرمت والا ہو گیا بلکہ یہ مہینہ حرمت والا اس دن سے جس دن سے آسمان و زمین کو پیدا کیا گیا تھا اللہ رب العزت والجلال نے فرمایا کہ اندہ عدت الشہور اند اللہ اتنا عشر شہر انفی کتاب اللہ کہ مہینوں کی تعلق بارہ کی اور بارہ میں چار حرمت والے مہینے اور یہ اس دن سے ہے جس دن سے اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا یہ گلت فہمی ہے کہ اس مہینے کی عظمت بڑھ گئی جب سے واقعہ قتل حسین لونما ہوا اس کے بعد سے اس مہینے کی عظمت بڑھ گئی یہ ہجرت کا یہ مہینہ جس میں ہجرت کی شروعات ہوئی جس میں نبی علیہ السلام نے ہجرت کی اور یہ مہینہ جو حرمت والے مہینے کا پہلا مہینہ ہے اور پیارے رسول نے کہا اس سنہ اتنا شرہ شہر یہ سال یہ بارہ مہینوں پر مشتمیل ہوتا ہے منہا اربعات ان حرم اس میں چار ہی حرمت والے مہینے ثلاثت ان متوالیات تین پہ درپے ایک کے بعد دیکھ رہے ہیں اور وہ تین پہ درپے کون سے ہیں زلقادہ زلحجہ محوم ورجب بذر اللذی بین جمادہ و شابان اور ایک اس کے بعد لجب لجب جو جماد الاخرہ و شابان کے پیش میں تو یہ کہنے کا مطلب یہ کہ یہ سارے حرمت والے مہینے ہی اس دن سے جب اللہ نے آسمان و زمین کو بنایا یہ حجرت کے ساٹھ سال بعد سے جب باسٹھ ہجری میں جب یہ واقعہ پیش آئے اس وقت سے اس کا کوئی لینہ دینا نہیں ہے تو اللہ نے کہا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّا أَنفُسَكُمْ تو جب یہ حرمت والے مہینے آئے تو اس میں ہر طرح کے ظلم و زیادتی سے بچو ہر طرح کے ظلم و زیادتی سے بچو ظلمے کی سب سے بڑی قسمی ہے کہ اللہ کے ذات کے ساتھ اس کے عصماء و صفات کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے شرک یہ سب سے بڑا ظلم ہے اور سب سے بڑا عدل یہ توہید ہے اس دنیا میں سب سے بڑے عدلے کو قائم کرنا ہے تو توہید کو قائم کیجئے اور سب سے بڑے ظلمے سے روکنا ہے تو شرک سے روکیے تو سارے طرح کے ظلم و زیادتی سے منا کیا گیا کہ ظلمیں نہ کیا جائے اور ظلمیں کی ایک دوسری قسمیتی تھی کہ قتل و خوریزی سے روکا جائے اور اسی لئے کہا کے لوگ جب حرمت والا مہینہ ہوتا تھا اسلام سے پہلے بھی ظلم و زیادتی سے قتل و خوریزی سے روک جاتے تھے باز آ جاتے تھے اس کے بعد جب ختمی ہوتا تھا پھر لڑنا شروع کرتے تھے تو اللہ نے کہا فَلَا تَظْلِمُوا فِهِنَّا أَنفُسَكُمْ تو ان مہینوں میں تم ظلم و زیادتی مت کرو یہ عجب ستم ظریفی ہے کہ ظلم و زیادتی سے منع کیا جا رہا ہے اور جب مہینہ شروع ہوتا ہے تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ظلم و زیادتی ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان پر ظلمیں کرنے سے منائے کسی مسلمان کے لئے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے مسلمان پر ظلمیں کرے اس کو حقیل جانے اس کے حقوق کو ہڑپے لیکن اس امت کہا لیے کہ اس امت کی اکثریت بہت سارے لوگ بہت سارے لوگ ظلم و زیادتی کے شکارے اور ان لوگوں پر ان لوگوں پر جو اس امت کی سب سے برگزیدہ جماعت ہے جو اس امت کی سب سے برگزیدہ جماعت ہے جو آیتِ کریمہ پڑھ کے میں نے اپنی بات شروع کی وہی سے بات آگے بڑھاتے ہیں سورة توبہ کی آیت اللہ سبحانہ و تعالی نے اس آیت میں تین طرح کے مسلمانوں کا ذکرہ کیا اس آیت میں تین طرح کے مسلمانوں کا ذکرہ کیا اللہ نے اس آیت میں تین طرح کے لوگوں کا تذکرہ کی ہے تین طرح کے مسلمانوں کا پہلے ذکر کیا گیا ان لوگوں کا ان مہاجرین کا جو لوگ ہجرت کرنے میں اور اسلام لانے میں سابقین اولین تھے سبقت لے جانے والے تھے اللہ نے فرمایا کہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار سبقت کرنے والے مہاجرین اور انصار والذین اتبعوہم بھی احسان اور دوست تیسرے وہ لوگ جن لوگوں نے اخلاص کے ساتھ احسان کے ساتھ ان لوگوں کی اتبا کی آئیے سمجھتے کہ یہ مہاجرین اور انصار یہ کون سے لوگ تھے یہ کہنا کتنا آسان ہے کہ ایک آدمی مہاجر سے مراد ہوئے جن لوگوں نے ہجرت کی اور ہجرت کر کے مکہ سے وہ مدینہ چلے گئے ایک انسان کا بسا بسایا گھر ہو کاروبار ہو رشتے ناتے ہو سب کچھ ہو اس کے بعد اس سے یہ کہا جائے کہ تم اپنے گھر والوں کو چھوڑ دو اپنے گھر والوں کو چھوڑ دو اپنے کاروبار کو چھوڑ دو اپنے رشتے داروں کو چھوڑ دو چھوڑ کر تم دوسرے شہر جا کر آباد ہو جاؤ اس کے دل پر کیا گزلتا ہے کسی کے اوپر اگر یہ حال پڑھی ہو تو اس کو اچھی طرح اس بات کا اندازہ ہو اس دل دیکھو وہ بخوبی جھیل سکتا ہے بتلا سکتا ہے کہ اس کے دل پر کیا گزرا ہوگا کہ جب ایک بسا بسایا گھر اجار دیا جائے جب اس سے کہا جائے کہ تم اس گھر کو اس شہر کو چھوڑ دو معاجرین وہ تھے جنہوں نے دین کی خاطر وہ بھی دنیاوی گرزے کے لیے نہیں دین کی خاطر جنہوں نے اپنے وطن کو اس سرزمین کو جہاں انہوں نے اپنا بچپن گزارا تھا اپنا کاروبار بسایا تھا جہاں ان کے عیزہ وقربہ سب تھے اس کو چھوڑ کر ان لوگوں نے مدینہ حجرت کی انہیں کہا جاتا ہے مہاجر انہیں کہا جاتا ہے مہاجر جس نے نبی کے تعلیمات کو سب سے پہلے قبول کیا اور قبول کر کے نبی کے حکمے کے مطابق انہوں نے اپنا وطن خیر آباد کہہ دیا چھوڑ دیا اپنے وطن کو اس کے بعد انساریوں کا تذکرہ اللہ رب العزت والجلال نے کیا کہ ان لوگوں نے جب مدینہ مسلمانوں نے حجرت کی مدینہ تو ان لوگوں نے مسلمانوں کو اپنے سینوں سے لگایا اپنے گلوں سے لگایا اور جو کچھ ہو سکتا تھا سب کچھ مہاجرین کو دینے کے لیے تیار ہو گئے بلکہ اپنی بیوی تکی کے بیویاں تھی تو بیوی دینے کے لیے تیار تھے اپنا کاروبار دینے کے لیے تیار تھے انسار وہ تھے جسے تاریخ نے انسار کا جسے قرآن نے انسار کا یہ کون سے لوگ تھے یہ مددگار تھے یہ انصار ہیں جن کے دلوں میں نرمی تھی یہ مہاجرین ہیں اور یہ انصار یہ ایسے ہی انصاری نہیں بن گئی یہ ایسے ہی مہاجر نہیں بن گئے بلکہ صحابہ اکرام کی جماعت وہ جماعت تھی جس نے سب سے پہلے وحی الہی کو سنا اور اس وحی کو آگے پہنچانے کے لیے ترہ ترہ کے مسائب و مشکلات کو بلداشتے کیا صحابہ اکرام کی جماعت وہ تھی جو وحی الہی کی سب سے پہلی مخاطب تھی صحابہ اکرام کی جماعت وہ تھی جس نے نبی علیہ السلام کے لیے اس دین کے لیے عیسار و قربانی کے وہ نمونے پیش کیے جس کو دہرانے سے تاریخ عاجز نظر آتی ہے عیسار و قربانی کے ایسے نمونے پیش کی ایسی مثالیں پیش کی جو تاریخ میں دہرائی نہیں جا سکتی صحابہ اکرام وہ تھے یہ ایسے ہی لوگ نہیں تھے انصار جس میں بڑے بڑے پیسے والے لوگ مہاجرین جس میں بڑے بڑے پیسے والے لوگ اور دین کے خاطر سب کو چھوڑنے کے لیے وہ تیار تھے بڑے بڑے لوگ جب دین کے خاطر سب چلا جاتا ہے تو ان کی زندگی میں کیا اتھل پتھل ہوتی ہے کہ آپ نے کبھی پڑا صحابہ اکرام کے بارے میں باتیں کرنا آسان ہیں لیکن صحابہ اکرام کی قربانی کو دہرانا یہ ناممکن نہیں تو محال ہے یہ ناممکن اور محال ہے یہ حضرت مصاب بن عمیل جیسے جلیل القدر صحابی ہیں جو بڑے پیسے والے تھے پیسے والے صحابی تھاڑ بات سے رہنے والے پیارے رسول ان کے بارے میں کہتے تھے کہ مکہ میں ہجرت کے بعد ان کو دیکھ کر جو ان کے جسم کا جو حال ہوا تھا ان کو دیکھ کر پیارے رسول حضرت مصاب بن عمیل کے بارے میں کہتے تھے کہ مکہ میں ان سے اچھے کپڑوں میں میں کسی کو نہیں دیکھا کرتا تھا ان سے زیادہ سوار کر کوئی بال نہیں چلتا تھا ان سے اچھے بالوں میں میں کسی کو نہیں دیکھتا تھا ان سے اچھی خوشبووں کا استعمال کوئی نہیں کرتا تھا اور آج حال یہ ہے کہ جو آدمی مسائب و مشکلات کو جھیلتا رہتا ہے اس کا جسم عادی ہوتا ہے لیکن جو آدمی مسائب و مشکلات کو جھیلتا نہیں ہے جو بچپن سے عادی نہیں ہوتا ہے جب مسائب و مشکلات اس کے اوپر آ جائے تو وہ ٹوٹ جاتا ہے جب مدینہ گئے یہ لوگ تو حضرت مصاب بن عمیر اور کچھ ان جیسے صحابہ کو مدینہ کی آبو ہوا راس نہیں آئی اس کے بعد اسی پر بس نہیں جس میں کو مدینہ کی آبو ہوا راس نہیں آئی چمڑیاں ان کی ساتھ نہیں دیتی تھی اس کے بعد اسی پر بس نہیں کہ صرف جسم میں تکلیفیں ہوئی اس کے بعد اسی حالت میں زندگی ایسے ہی چلتی رہی شہادت ہو گئی گزو اے اہود کے موقع پر شہید ہو گئی اور گزو اے اہود کے موقع پر جب شہید ہوئے تو مسلمانوں کا عالم کیا تو مسلمانوں کی حالت کیا تھی حضرت عبد الرحمن بن عوف کھانا سامنے جب اس واقعے کو یاد کر لیتے تھے تو کھانا نہیں کھاتے تھے صحیح بخاری کی روایت ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے افطار کے وقت ترہ ترہ کے انوہ وقت سامنے کے کھانے لگائے جاتے ہیں اور وہ حضرت مصاب بن عمیر کو یاد کر لیتے ہیں وہ کہتے ہیں اپنے ساتھیوں سے حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ آج ہمارے سامنے انوہ اقسام کے کھانے یہ ترہ ترہ کی ورائٹی ہیں ہم بٹھے ہوئے کھانے کے لیے ایک مسلمانوں کے اوپر ایک وہ وقت بھی تھا کہ قتل مصاب بن عمیر کہتے ہیں عبد الرحمن بن عوف جو اسے عشرہ مبشرہ میں سے لیکن توازو دیکھئے کہتے ہیں کہ مصاب بن عمیر شہید کیے گئے وہ مجھ سے عبزل تھے لیکن اس وقت حال مسلمانوں کا یہ تھا کہ دو کفن نہیں ان کو ملا یا تو اوپر کا کپڑا تھا یا نیچے کا کپڑا تھا یعنی اگر اگر سر ڈھاکا جاتا تھا تو پیر کھل جاتا تھا اور اگر پیر ڈھاکا جاتا تھا تو سر کھل جاتا تھا اس کے بعد نبی نے کہا کہ اس گھر گھاس سے پیر ڈھاکا جائے اور ان کو ایسے ہی دفن کیا جائے یہ صحابہ تھے یہ انساری تھے یہ مہاجرین تھے آج صحابہ کے بارے میں بات کرنا اور صحابہ کے قربانیوں کو فراموش کر دینا اس سے بڑی اس سے بڑی ناقدری صحابہ کی کیا ہو سکتی ہے اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے اس کا فعل اور اس کا نتیجہ ان کو کیا دیا یہی یہی گزوہ حد میں جب جو لوگ شہید ہوئے پیارے رسول نے کہا کہ یہ لوگ جو گزوہ حد میں شہید ہوئے ان کی روحیں سرکھ سبز پرندوں کے پیٹوں میں بنا دی گئی ان کی روحیں سبز پرندوں کے پیٹوں میں ہیں اس کے بعد یہ لوگ جنت کے نہروں میں پر آتے ہیں وارد ہوتے ہیں ان کی روحیں کھا پی رہے ہیں عیش کر رہے ہیں کہتے ہیں اسی صحیح بخاری کے روایتیں اسے روایت میں نبی علیہ السلام کہتے ہیں کہ وہ روحیں جب اب کھا کر اور سو کر مزے لے رہی ہیں جب لطف اندوز ہونے لگتی ہیں اتنا لطف اندوز ہوتی ہیں کہ کہتی ہیں اللہ سے کہ مولا کاش کہ ہمارے گھر والوں کو دنیا میں بھی یہ خبر پہنچتی دنیا میں بھی یہ خبر پہنچتی کہ ہمارے ساتھ موت کے بعد کیا معاملہ کیا گئے ہمیں کتنی نعمتیں دی گئی کاش کہ دنیا والوں کو بھی یہ پہنچتی کہ اسلام کے خاطر اسلام کے خاطر اور دین کے خاطر شہادت کے بعد ہمیں اس کا ہمیں کیا مقام و ملتبہ ملائے کیا لطبہ ملائے اللہ نے کہا کہ گھبڑاو مت تمہاری باتیں دنیا تک پہنچے گی قرآن میں آیت نازل کی گئے اور یہ فرمایا گیا کہ جو شہید ہوئے ہیں انہیں ملدہ مت سمجھو بلکہ وہ زندہ ہیں انہیں رزق کے دیا جا رہا ہے ان کی زندگی کیسی ہے ان کی زندگی وہیسی ہے جیسی جو اللہ کو پتا ہے ان کی زندگی نورمل آن انسانوں کی طرح نہیں ہے بلکہ ان کی زندگی اللہ کے علم کے مطابق ان کی زندگی ہے جہاں ان کو رزق بھی دیا جا رہا ہے جہاں وہ زندہ ہیں اور لطف اندوز ہو رہے ہیں نعمتوں سے تو مہاجرین اور انسار کا گروہ وہ تھا صحابہ کا گروہ وہ تھا جس کا تذکرہ اللہ نے کیا کہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانسار اور تیسرا گروہ والذین اتبعوہم بھی احسان تیسرا گروہ جن مسلمانوں نے جن مسلمانوں نے یا بعد کے جو صحابہ تھے صحابہ اکرام کے بارے میں ایک بات جان لیجئے اور نوٹ کر لیجئے کہ صحابہ کے یہاں صحابہ کے یہاں کیٹیگری ضرور ہے صحابہ کے بارے میں علماء نے یا قرآن و سنت میں کیٹیگری ضرور بنائی گئی کہ یہ سب سے ابزل ہے یہ اہلِ بدر ہیں یہ اہلِ اہود والے ہیں یہ بیتِ وزوان والے ہیں یہ اشرہِ مبشرہ ہیں کیٹیگری ضرور بنائی گئی لیکن اس کیٹیگری کیٹیگری بنانے کا مطلب کتانیہ نہیں ہے کہ اس کیٹیگری سے باہر کے جو صحابہ ہیں ان کی کوئی فضیلت نہیں ہے یا ان کے شان میں گستاخی کی جائے اللہ نے سب سے حسنا جنت کا وعدہ کیا ہے سب سے بہتری اور خیر کا وعدہ کیا ہے تو کہا کہ جو بات میں جو صحابہ ہے یا صحابہ کے منحج پر والذین اتبعوہم بی احسان صحابہ کے منحج پر چلنے والے جو بھی مسلمان ہیں اس لئے کہ صحابہ کا ایمان یہ میعار ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اَحْتَدَوُ اللہ نے کہا گیا کہ اگر لوگ ایمان چاہتے کہ کیسے ان کا ایمان صحیح ہوگا تو صحابہ کی طرح ایمان لے آنے اگر وہ صحابہ کی طرح ایمان لے آئے تب ہی وہ راہ راستے پر آئیں ہوں گے تب ہی وہ صحیح راستے پر آئیں گے اگر وہ صحابہ کی طرح ایمان لے آئیں گے تو والذین اتبعوہم بھی احسان کہہ کر اللہ نے کہا کہ جو بعد کے جو صحابہ تھے یا قیامت تک جو بھی مسلمان صحابہ کے منحج پر صحابہ کے راستے پر چلیں گے وہ سارے لوگ اس فضیلت کے مستحقے جو آگے سنائی جا رہی ہیں اللہ نے فرمایا ان تین لوگوں کا تذکرہ کیا گیا اس کے بعد دو بشارتیں سنائی گئے اور کہا رضی اللہ عنہم وردو عنہم پہلی بشارت یہ سنائی گئی کہ اللہ سبحانہ وتعالی ان سے راضی ہو گئے اور وہ لوگ بھی اللہ سے راضی ہو گئے ذرا ٹھہریے اور آیت میں گوھر کیجئے کہ اللہ نے یہ کیوں کہا اگر صرف یہ کہہ دیا جاتا کہ اللہ ان سے راضی ہو گئے ان کے مقام و ملتبے کے لیے بات کافی تھی ان کے مقام و ملتبے کے لیے بات کافی تھی کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا یہاں ساتھ میں یہ جملہ ایٹ کل دیا گیا جوڑ دیا گیا کہا گیا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ لوگ بھی اللہ سے راضی تھے ایک ہوتا ہے کہ مسائب و مشکلات آئے کسی معاملے کو آدمی اپنائے اور چاہتے نہ چاہتے ہوئے ایسے ہی وہ اس کو جھیل جائے ایک ہوتا ہے کہ ایک چیز کو آدمی اختیار کرے اور پوری لگن سے پوری محنت سے پورے لگن و محنت سے ان مسائب و مشکلات کو ہستے ہوئے گزارے صحابہ اکرام کی جماعت یہی تھی جس نے جب سے کلمہ تغہید کا اقرار کیا نبی کے ساتھ لگ گئے وہ لوگ تو اس کے بعد جو کچھ بھی آیا جو کچھ بھی ہوا حالات جیسے بھی پیدا ہوئے ان کے پائے ثبات میں لگزش نہیں ان کی استقامت نہیں ہیلی بلکہ جب سے انہوں نے نبی کا ساتھ پکڑا نبی کا ساتھ نہیں چھوڑا جب سے دین کے خاطر انہوں نے سارے لوگوں کو چھوڑا تو دین کے راستے پر ہی وہ لگ گئے تو وہ لوگ اس پر راضی تھے سارے بہ صاحب و مشکلات کو ان لوگوں نے ہستے ہوئے گزارا جھیلا نہیں بلکہ گزارا ان لوگوں نے تو اللہ نے کہا کہ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ لوگ بھی اللہ سے راضی ہو گئے اور دوسری بشارت یہ دی گئی کہ جب لوگ ایسے ہیں جب یہ جماعت ایسی تھی وَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِ تَحْتَهَا الْأَنْحَارِ تو اللہ نے ان کے لئے ایسی جنت تیار کر لکھی ہیں جن کے نیچے سے نہرے جاری ہیں خالدین فیہا عبدا جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے ذالک الفوض العدیم اور یہ بہت بڑی کامیابی اس سے بڑی کامیابی کیا ہو سکتی ہے اس سے بڑی کامیابی کیا ہو سکتی ہے کہ دنیا میں ان کے بارے میں یہ کہا جائے کہ رضی اللہ عنہ وردو عنہ دنیا میں ان کے بارے میں نبی یہ بشارت دے دے کہ ان کو آگ نہیں چھو سکتی دنیا میں ان کے بارے میں یہ بشارت دے جائے کیا دے دی جائے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا دنیا میں انہیں جنت کی بشارت دی جائے دنیا میں انہیں جانم کے حاک سے بچنے کی خوشخبری سنا دی جائے اس سے بڑی بشارت کیا ہو سکتی ہے دوسری آئے سورہ توبہ کی یہ بھی آئے تھے اللہ نے سورہ توبہ میں کچھ مشکل وقت کا تذکرہ کیا اور وہاں پر ان لوگوں کو یاد کیا گئے جن لوگوں نے اس مشکل وقت میں نبی کا ساتھ دیا تھا اللہ نے فرمایا لقد تاب اللہ علی النبی والمحاجرین والانصار والذین اتبعو لقد تاب اللہ علی النبی والمحاجرین والانصار اللہ انتبعوه فی ساعت العسرہ فی ساعت العسرہ من بعد ما کاد يزیق قلوب فریق منہم اللہ نے فرمایا یہاں تذکرہ کن لوگوں کا کیا جا رہا ہے یہاں تذکرہ ان لوگوں کا کیا جا رہا ہے جن لوگوں نے ساعت العسرہ میں نبی کی مدد کی ہم بھی سورہ توبہ پڑھے ہوں گے کتنا ہی باہر پڑھے ہوں گے اور گزر گئے ہوں گے یہ سعط الوسرا کیا ہے یہ مشکل اور تنگی کا وقت کیا تھا جس مشکل اور تنگی کے وقت میں صحابہ نے نبی کا ساتھ دیا اس لئے اللہ نے کہا کہ اللہ نے ان کی توبہ قبول کی ان کی حالت کی طرف توجہ کی جن لوگوں نے جن مہاجرین اور انصار نے نبی کا اس مشکل وقت میں ساتھ دیا آئیے حضرت عمر وضی اللہ تعالیٰ سے جانتے کہ یہ مشکل وقت کیا تھا حضرت عمر سے پوچھا گیا کہ یہ مشکل وقت کیا تھا کہتے ہیں مشکل وقت وہ تھا کہ مسلمان گزوہ تبوک کے لیے جو نو ہجری کا واقعہ ہے گزوہ تبوک کے لیے مسلمان نکلتے ہیں اور مسلمان نکلتے ہیں مدینہ کا موسم ایسا ہے کہ سخت گرمی سخت گرمی کہتے ہیں گرمی کے مارے حالت یہ کہ ایسا لگ رہا تھا گلدے نہیں الگ ہو جائیں گی لوگ پیاس کے مارے مرے جا رہے تھے پیاس کے مارے سانسے دم ان کا نکل جا رہا تھا کہتے ہیں لوگ اپنے اوٹوں کو زباہ کرنے تک پر مجبور تھے اس کے اوجڑیوں کو چوسلے تک پر مجبور ہو گئے تھے اور کھانے کا کوئی سامان نہیں تھا کھانے کا کوئی سامان نہیں تھا مسلمانوں کے پاس یہاں تک کہ لوگ اپنے اوٹوں کو زباہ کرنے کے لیے اپنے سواریوں کو زباہ کرنے کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں بارش نازل ہوتی ہے لوگ سہراب ہوتے ہیں حضرت عبو بخرے کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ لوگوں سے یہ گزارش کیجئے کہ لوگوں کے پاس جو کچھ بھی ہے لوگوں کے پاس جو بھی رکھا سکائے لے کر آئیں حاضر کریں آپ اس میں برکت کی دعا کر دیجئے کہتے ہیں لوگ کوئی مٹھی بل جو لے کر پیارے رسول کے پاس آتا ہے کوئی گھوٹی کا ایک ٹکڑا لے کر پیارے رسول کے پاس آتا ہے آ کر کچھ سامان جمع ہوتے ہیں آپ اس میں برکت کی دعا کرتے ہیں اس کے بعد لوگ کھاتے ہیں حضرت عبو قطارہ کہتے ہیں کہ یہ مشکل کا وقت یہ مشکل اور تنگی کا وقت ایسا تھا کہ مسلمان بعض مسلمان ایسے تھے جو ایک خجور کو دو حصوں میں تقسیم کر کے چبانے تک پر مجبور تھے مسلمانوں کی حالت یہ تھی کہ ایک خجور کے دو حصوں میں دو مسلمان گزارا کر رہے تھے تو اس کا ایک خجور کو دو مسلمان چبا رہے تھے یہ مشکل اور تنگی کا وقت تھا جب مسلمانوں نے صحابہ اکرام نے ایسی وقت میں نبی کا ساتھ دیا اللہ نے کہا کہ لَكَتَّابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُحَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوا فِي سَعَاتِ الْأُسْرَةِ مِن بَعْدِ مَا قَادَ يَزِيقُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِّنْهُ جب حالت یہ ہو گئی تھی کہ ایک فریق کے پاؤں کھڑ گئے تھے لڑکھڑا گئے تھے لیکن صحابہ اکرام کی یہ جماعت ایسی تھی مواجرین اور انصار کی جو لوگ ایسی وقت میں بھی مشکل اور تنگی کے وقت میں نبی کے ساتھ لگے ہوئے تھے جب جماعت ایسی ہے تو ان کا مقام و ملتبہ کیا ہو ان کا مقام و ملتبہ ان کا ارتبہ کیا ہو یہ وہ لوگ تھے آج آج صحابہ کے بارے میں باتیں کلنے کی وجہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہمارے ہاں کسی کا عقیدہ خراب ہے معاف کیجئے بیان کلنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صحابہ کے بارے میں ہم بدگمانی کے شکارے بلکہ بیان کلنے کی وجہ یہ کہ یہ دین و ایمان کا حصہ ہے یہ عقیدہ کا جز ہے جس طرح ہم توحید پر باتیں کلتے ہیں جس طرح ہم ایمان کے اوپر باتیں کلتے ہیں ویسے ہی صحابہ کے بارے میں باتیں کلنا بھی ضروری ہے جن لوگوں نے عقیدہ کی کتابیں لکھی ہیں بڑی بڑی کتابیں ان لوگوں نے صحابہ اکرام کی محبت صحابہ اکرام کی حقوق پر باتیں کی ہیں جامیہ سنفیہ جیسے ادارے میں کتاب پڑھائی جاتی ہے اس کے علاوہ دوسرے بڑے بڑے ادارے میں کتاب پڑھائی جاتی ہے عقیدہ تحویہ امام تحویہ نے عقیدہ کے 135 مسائل کو موٹے موٹے مسائل کو ذکر کیا جو اہل سنت کی پہچان ہے یعنی آدمی صحیح راستے پرے تو وہ اس کو یہ کام کرنا چاہیے جو باتیں انہوں نے بیان کی اس میں ایک بات انہوں نے صحابہ کے تعلق سے بھی بیان کی اور کہا انہوں نے صحابہ کے بارے میں صلف کا جو عقیدہ تھا جو صحیح منحج پر چلنے والوں کا جو عقیدہ ہے وہ بیان کیا امام تحویہ نے کہا کہ ہم سارے صحابہ سے محبت کرتے ہیں ایک ایک جملہ یاد کرنے کے قابلے کہ اگر کوئی ایک کوئی چاہے کتنا بڑا بھی اسٹیش سجا لے جتنی بڑی بڑی اس کے سامنے کیمرے لگے ہوئے ہیں اور اگر ایک صحابہ کے بارے میں بھی وہ بززبانی کل آئے تو آپ کے کان کھڑے ہو جانے چاہیے آپ کے کان کھڑے ہو جانے چاہیے کہ یہ راستے سے بھٹک گئے امام تحویہ کہتے ہیں سارے صحابہ سے ہم محبت کرتے ہیں کسی کے بارے میں ہم افراد سے کام نہیں لے تھے کہ ان کو ہم نبی بنا دے ان کو ہم معبود بنا دے بلکہ ہم ان کو صحابی سمجھتے لیکن ان کا جو مقام ہے ان سے پر رکھتے ہیں وَلَا نَتَبَ اللَّهَ مِنْ عَدِمْ مِنْهُمْ کسی سے ہم براد کا بھی اظہار نہیں کلتے سارے صحابہ ہمارے ابو بکر اور عمر ہمارے ہیں عثمان علی ہمارے ہیں طلاع و زبیر بھی ہمارے ہیں اور اس کے بعد متاخرین صحابہ جسے بھی نبی کے صحبت مل گئی وہ سارے صحابی ہیں اور ان سب سے محبت کرنا ہمارے دین و ایمان کا حصہ ہے اور یہ بھی جان لیجئے کہ صحابی ہر وہ بندہ ہے مَنْ لَقِيَ النَّبِيَ صلی اللہ علیہ وسلم وَمُؤْمِنَنْ بِي وَمَا تَعْلَى الْإِسْلَامِ ہر وہ آدمی یا عورت ہر وہ آدمی یا عورت جس نے حالت ایمان میں نبی سے ملاقات کی نبی کو دیکھا نبی کے ہاتھ پر بیعت کیا اور اس کا اسلام کے حالت پر انتقال ہو گیا یہ ضروری نہیں ہے کہ اس نے حدیثوں کو روایت کیا یہ ضروری نہیں ہے کہ اس نے نبی کے ساتھ گزوا کیا یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کی بینائی موجود رہی ہو اور اس نے نبی کو دیکھا ہو اگر نبی دیکھا ہو حدیثوں کو روایت نبی کیا ہو گزوات میں شرکت کرنے کا موقع نہ ملا ہو تب بھی وہ صحابی ہے اور وہ سب ان سب کے لیے وہ سارے فضائل ہیں جو ابھی تک بیان کیا گیا اور موجود ہیں تو امام تاوی نے کہا کہ سب سے ہم محبت کرتے کسی سے بھی برات کا اضحال نہیں کرتے اس کے بعد آگئے کا جملہ اور زیادہ حساس ہے اس کے بعد امام تاوی نے کہا کہ وَنُبْغِدُ مَنْ يُبْغِدُهُمْ وَبِغَيْرِ الْخَيْرِ يَذْكُرُهُمْ کہ جو بھی جو بھی صحابہ سے بغزے اور عداوت رکھتا ہے کسی بھی صحابی کے بارے میں صحابی سارے صحابہ سے محبت کرنا یہ دین و ایمان کا حصہ جو بھی کسی صحابی سے بغزے رکھتا ہے عداوت رکھتا ہے ہم بھی اس سے بغزے اور عداوت رکھتے ہیں یہ ہمارے دین کا حصہ ہے وَبِغَيْرِ الْخَيْرِ يَذْكُرُ ہم صحابہ سے عداوت رکھتا ہے ان کا ذکر سو کرتا ہے ان کے بارے میں یہ حکم اور فیصل بنا ہوا ہے آج بہت سارے لوگ بیٹھ کے فیصلہ کرتے ہیں یہ حق پلتے ہیں وہ باطل پلتے ہیں پیارے رسول نے کہا میری مسلمانوں جب میرے صحابہ کا ذکر کیا جائے اگر ان میرے صحابہ کا ذکر کیا جائے تو زبان کو لوک لو اگر کچھ منفی باتیں ہیں تب بھی اسے بیان کرنے کا حق اور اختیار نہیں آپ کو اس لئے کہ وہ معصوم نہیں تھے لیکن وہ مغفور تھے صحابہ اکرام معصوم نہیں تھے لیکن اللہ نے ان سے رضا اور رضوان کا وعدہ کیا ان کے گناہوں کو معاف کر دیا گیا ان کے لئے بشارتیں سنائی گئی انہوں نے جو قربانیاں دیا ان قربانیوں کا نتیجہ انہیں دیا گیا تو اللہ نے فرمایا کہ یہ میرے صحابہ نبی کے ساتھ کے لئے اللہ نے منتخب کیا تھا انہیں تو امام تعوی نے کہا کہ وَنُبْغِدُ مَنْ يُبْغِدُهُمْ وَبِغَيْرِ الْخَيْرِ يَذْكُرُهُمْ کیوں لِنَّهُبَّهُمْ دِينُ وَإِمَانُ وَإِحْسَانُ کیونکہ صحابہ سے محبت یہ عینِ دین و ایمان اور احسان ہے صحابہ سے محبت جو بات میں نے شروع کی صحابہ سے محبت کا بھی تذکرہ ہونا چاہیے کیونکہ یہ عقیدہ کا حصہ ہے صحابہ سے محبت یہ عینِ دین و ایمان اور احسان ہے وَبُغْزُهُمْ كُفْرُ وَنِفَاقُ وَتُغْيَانُ اور صحابہ سے بغز رکھنا یہ عینِ کفر ہے عینِ نفاق ہے اور عینِ سرکشی ہے ایک آدمی صحابہ سے صحابہ کے بارے میں گلت بیانی کرے وہ معاف کیجئے وہ متقی اور پرہزگال نہیں ہو سکتا صحابہ کے بارے میں زبان درازی کرے صحابہ کے بارے میں گلت باتیں بیان کرے یہ اس کے تقویٰ کا میعال نہیں یہ چاہے وہ جتنا اس کے علاوہ دوسرے معاملوں میں دین پر عمل پیرا ہو امام طاوی نے کہا کہ وَنُبْكِ زُمَيُبْكِ دُغْمُ وَبِغَيْرِ الْخَيْرِ يَذُكُرُهُمْ اس لئے کہ یہ اختیار یہ اللہ کی طرف سے تھا یہ بات سمجھنے کی یہ اختیار صحابہ اکرام کا اختیار یہ کہاں سے تھا کس نے اختیار کیا تھا کیوں ایسا نہیں ہوا کہ نبی کو کہیں اور پیدا کیا جاتا نبی کہیں اور ہوتے کوئی اور نبی کا ساتھی ہوتا آج جب نبی کے صحابہ کے بارے میں باتیں کی جاتی ہے تو یہ صرف صحابہ کے بارے میں باتیں نہیں ہیں بلکہ یہ نبی پر اور اس کے بعد اللہ پر یہ احتراز ہے کہ اللہ نے ایسے لوگوں کو نبی کی صحبت کے لئے منتخب کیا اور نبی نے ایسے لوگوں کا تذکیہ فرمایا ایسے لوگوں کا تذکیہ فرمایا امام ابن جریر التبری بڑی زخیم ان کے تفسیر کی کتاب ہے اس میں حضرت عبداللہ ابن عباس کے اثر کو ذکر کر کے کہتے ہیں کہ اللہ نے جن لوگوں کا اختیار کیا ہے اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ ساری تعریف اللہ کے لئے اور اللہ کے ان بندوں پر درود و سلام ہو سلامتی ہو ان بندوں پر جنوں کو اللہ نے منتخب کیا ہے عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں یہ صحابہ کی جماعت تھی جسے اللہ نے منتخب کیا تھا یہ صحابہ کی جماعت تھی جسے اللہ نے منتخب کی حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے تھے کہ اللہ نے لوگوں کے دلوں میں دیکھا ان اللہ نظر فی قلوب العباد اللہ نے لوگوں کے دلوں میں دیکھا فوجد قلب اصحاب قلوب اصحابی محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد صحابہ اکرام سے پاکیزہ دل کسی کا ہوئی نہیں سکتا اس لئے کہ صحابہ اکرام کو دل کی جانش پڑھ دا لیا اللہ نے کیا کسی مشہین نے نہیں کی عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ اللہ نے لوگوں کے دلوں کو دیکھا سب سے اچھا دل صحابہ اکرام کا پایا تو ان کو اپنے نبی کی صحبت کے لئے منتخب کر لیا اپنے نبی کی صحبت کے لئے ان کو منتخب کر لیا محمد رسول اللہ جو آیت آپ نے سنی اس کی وضاحت کر کے میں بات خد میں کلتا ہوں اللہ نے فرمایا جو قاری صاحب نے جلسے کے شروع میں قرات کی اس میں سور فتح کے آخری آیت اللہ نے فرمایا کہ محمد رسول اللہ محمد یہ اللہ کے رسول ہیں اس کے بعد ان لوگوں کا تذکرہ کیا گیا جو لوگ نبی کے ساتھ تھے اور ان لوگوں کی ایک دنہی چھ یا ساتھ صفات کا تذکرہ کیا گیا لے آئیے دنیا میں کوئی ایسی جماعت جو یہ ساری صفات پر کھری اترتی ہو اللہ نے فرمایا جو نبی کے ساتھی تھے وہ کفار پر سکتے تھے اسی لئے اگر کوئی آدمی یہاں بھی یہ منحج کی بات ہے یہ نوٹ کر لیجئے کہ اگر کوئی آدمی کفار کو چھوڑ کر وہ مسلمانوں پر سکتی دکھلا رہے یہ خارجیوں کا مذہب ہے کہ وہ مسلمانوں پر سکتی دکھلائے اور کفار سے یارہ نہ ہو اس کا اس لئے کہ جو صاحب اکرام کی جو صفت ہے وہ کفار پر سکتے تھے رحمہ بینہم دوسری صفت یہ دکھ رہے کی گئی کہ وہ آپس میں بڑے رحم دل تھے ساری داستانیں جھوٹی ہیں سارے قصے کہانے فرقانی فردی ہیں جس میں یہ دکھلائے جاتا ہے کہ صحابہ میں کتنی چپکلیش تھے کتنی اداوتیں تھے کتنی دشمنی تھی ایک واقعہ سناو زمناً حضرت عمر وضی اللہ تعالیٰ خلیفہ ثانی حضرت عمر وضی اللہ تعالیٰ نکاح کا پیغام کسے بیشتے ہیں حضرت علی کی بیٹی ام کلسوم کو اور وجہ کیا ہوتی ہے وجہ صرف ہے اور صرف یہ ہوتی ہے کہ انہوں نے نبی سے یہ حدیث سنی کہ کل رحم کو کل رحم ان کے حال اشتداری اور ہر قرابتداری ہر نصب نامہ جو ہے وہ دنیا ہی میں ختم ہو جائے گا پھر رسول نے کہا کہ ہر نصب نامہ یہ دنیا میں ختم ہو جائے گا سوائے میرے نصب کے حضرت عمر وضی اللہ تعالیٰ نے یہ حدیث سنتے ہیں سن کر حضرت علی کے پاس ان کے بیٹی کے نکاح کا پیغام بیشتے ہیں حضرت علی کہتے ہیں کہ اس بچی کے لیے تو میں نے اپنے بھتیجے کو سوچا تھا میرا بھتیجہ جعفر کا لڑکا میں نے اس کو ہی لیے اپنے اس بیٹی کو سوچا تھا حضرت عمر وضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ میں لیکن آپ کی اس بیٹی کا جتنی شدت سے منتظر ہو آپ کا بھتیجہ نہیں ہے اس کے بعد شادی ہو جاتی ہے شادی ہوتی ہے صحابہ کے بیچ میں حضرت عمر دوبارہ آتے ہیں کہتے ہیں کیا ہو گیا تم لوگ مجھے مبارک بات نہیں دے رہا صحابہ اکرام کہتے ہیں کیا ہو گیا بتایا جاتا ہے حضرت علی بتاتے ہیں کہ ان کا نکاح ہوا ہے میں نے اپنی بیٹی سے ان کا نکاح کر دیا ہے حضرت عمر وضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ میرا نکاح کس سے ہوا یہ بات قابل ہے ذکر حضرت عمر وضی اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے ذکر کہتے ہیں کہ میں نے امہ کلسوم بنت علی سے نکاح کیا ہے امہ کلسوم جو علی کی اور فاطمہ کی بیٹی ہے میں نے اس سے نکاح کیا ہے اور کرنے والے کون ہے حضرت عمر ہیں یہ اہلِ بیت میں سے علی اور دوسرے خلیفہ ثانی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ وہ اپنی بیٹی ان کو دے رہے اور خوش ہے اس پر کہ نبی کے گھرانے سے رشتہ داری جوڑنے کے لئے حضرت عمر نے شادی کی تھی کہا تھا کہ نبی کے موسے زبانِ مبارک سے میں نے یہ حدیث سنی تھی یہ رحمہ عبینہم آپس میں بڑے رحم دل تھے ساری داستانیں اگر آپ پڑھیں گے آپ تحقی کریں گے ساری داستانیں آپ کو فرضی ملیں گے کہ ان میں آپس میں کسی طرح کی عداوتیں نہیں تھیں سب بڑے رحم دل تھے آپس میں رحمہم بینہم تراہم رکعاں سجدہ آپ انہیں دیکھیں گے رکعاں سجدہ کی حالت میں ان کا ان کے زندگی کا حدف اول اور حدف آخر اللہ کی رضا اور اس کے رضوان کا حصول تھا اسی لئے وہ نمازوں میں ہیں رکعاں سجدہ میں ہیں تراہم رکعاں سجدہ یبتغون فضلا من اللہ وردوانا وہ اللہ کی رضا اور اس کے رضوان کی تلاش میں یبتغون فضلا من اللہ وردوانا سیماہم فی وجوہ من اتر السجود سجدوں کے نشانات ان کے پیشانیوں پر آیاں ہیں جو آدمی اللہ کے خاطر زندگی گزارے گا جو اللہ کے خاطر زندگی گزارے گا خاص طور سے جو نمازوں کا پابند ہوگا اور اس سے بھی زیادہ جو آدمی قیام اللیل کا پابند ہوگا اس کے چہروں پر اس نیکی کا اثر ضرور آیاں ہوگا ابن کسیر نے اپنے تفسیر میں دکھ رہے کیا کہ بہت سارے آثار اس بات پر دلالت کرتے ہیں جو آدمی رات میں قیام اللیل کا حتمام کرتا ہے اس کے چہروں پر ایک لونک ہوتی ہے ایک لونک ہوتی ہے امام مالک کہتے ہیں امام مالک کہتے ہیں کہ مجھے یہ بات پہنچی کہ جب مسلمانوں نے شام کو فتح کیا شام پہنچے تو نصرانیوں نے مسلمانوں کو دیکھتے ہی نعرہ مسلمانوں کو دیکھتے ہی ان لوگوں نے مال لیا کہ یہ اللہ کے بڑے برگزیدہ جماعتیں بڑے اچھے لوگ ہیں اور کیسے مانا ان لوگوں کو دیکھ کر ان کے پیشانیوں پر جو نیکی کے اثرات تھے اور کہا کہ اللہ کی قسم یہ ہمارے ہواریوں سے بہتر ہیں نصرانیوں نے کہا کہ جو عیسیٰ کے ساتھی تھے اس سے زیادہ بہتر یہ محمد کے ساتھی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اس لئے کہ ان کے چہروں پر وہ نشانات تھے وہ نیکیوں کے آسال تھے جو دوسرے عسروں پر نہیں تھے تو اللہ نے کہا اور صحابہ اکرام کا ذکر صرف قرآن میں نہیں بلکہ قرآن سے پہلے کی آسمانی کتابوں میں بھی کیا گیا یہ بھی صحابہ اکرام کے لئے اعزاز کی بات ہے کہ ان کا ذکر صرف قرآن میں نہیں بلکہ قرآن سے پہلے تورات و انجیل میں بھی کیا گیا اس لئے خلاصہ کلام یہ کہ صحابہ اکرام کے فضائل و مناقب کو بیان کرنا یہ وقت کا تقاضی ہے اور اس کو جاننا اور اپنی نسلوں تک پہنچانا یہ ضرورت ہے اور ان کے جیسے بننے کی کوشش کرنا یہ ہمارے ایمان کا تقاضی ہے کہ ہم بھی ان کے قربانیوں کو پڑھیں ان کے ایمان کا کیا میعال تھا ان کے ایمان کی کیا پختگی تھی ہم بھی اپنے اندر ہم بھی اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں اور صحابہ اکرام کے بارے میں اگر کوئی بھی کوئی بھی صحابہ اکرام کے بارے میں گلت بیانی کریں تو ہم یہ سمجھ لے کہ یہ آدمی راہ راستے سے بھٹک چکا ہے اس لئے کہ سارے صحابہ سے محبت کرنا یہ دین و ایمان کا حصہ ہے دین و ایمان کا جز ہے ہم اللہ سبحانہ وتعالی سے یہی دعا کرتے گے بارے اللہ تو صحابہ اکرام کے قربانیوں کو شرف قبولیت سے نواز دے بارے اللہ تو ہم سب کو صحابہ کے منحج پر صحابہ کے راستے پر چلنے کی توفیق نصیب فرما بارے اللہ تو ہمارے ایمان کو پرختہ و مضبوط کر دے ایمان کے ساتھ خاتمہ بالخیر فرما آمین تقبل یا رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ